موسکر مدی کی بات میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ مائنک او دینیا ان دور کے نگر نگم انجینئر کی شکایت سے شروع ہوا ہنی ٹرپ معاملہ کب ہائی پروفائل ہو گیا کسی کو پتا نہیں چلا کیسے اس معاملے کے تار پردیش کے نتاؤں اور افسروں سے جڑ گئے اس کا کسی کو اندازہ نہیں تھا سالوں سے بھیتر ہی بھیتر چل رہا خوبصورتی اور بلیک میلنگ کا کھیل کس حد تک پہنچ چکا تھا اس کا پتا اب دھیرے دھیرے چل رہا ہے مہینے روز جس طرح سے کھلاسے ہو رہے ہیں وہ اس معاملے کی جانچ پر بھی سوال کھڑے کر رہے ہیں تو اسی پر کریں گے چرچہ آج مدی کی بات میں موسکر مدی کی بات میں معاملات دن بر دن اور علشتہ جا رہا ہے اس معاملے میں روز نئے نئے کھلاسے ہو رہے ہیں اس بار بھوپال کے نہرون نگر سے گرفتار آروپی مہیلہ برخہ سونی کا پتی آمیت سامنے آیا ہے اور اس نے اپنی پتنی کو بے کسور بتاتے ہوئے پولس کی کارپنالی پر ہی سوال اٹھا دیے ہیں اتنا ہی نہیں اشاروں اشاروں میں اس نے شویطہ ویجائے چین کو اس پورے کھیل کا سوتردھار بھی بتا ڈالا ہے دیکھئے یہ ریپورٹ ہنی ٹریپ پر نیا کھلاسا کون ہے اصلی گنہگار کیسے کیسے بھیلا حسن کا جال برخہ کے پتی نے کھولا ہر ایک راز ہائی پروفائل ہنی ٹریپ معاملے کی آروپی برخہ سونی کے پتی امیت سونی نے میڈیا کے سامنے آ کر جو باتیں بتائی ہیں وہ چونکہ دینے والی ہیں امیت نے صاف صاف لفظوں میں کہا ہے کہ اس کی پتنی یعنی کی برخہ نردوش ہے اور اسے اس معاملے میں زبردستی پھسایا جا رہا ہے ہاں اس کی شویطہ ویجائے جین سے دوستی تو تھی لیکن دوستی اس حد تک بھی نہیں تھی کہ وہ کوئی غلط کام کرے امیت نے بھوپال میں اپنے گھر پر پترکہ سے خاص بات چیت میں یہ بھی کہا کہ جو آروپ اس پر اور اس کی پتنی پر لگائے جا رہی ہیں وہ سرسر غلط ہیں اس سے یہ پوچھا گیا کہ وہی شویطہ جین کو لے کر کے آپ سے جانتے ہیں ان سے کیا ہے آپ کی بات کیا ہوتی تھی ملاقات ہے کہ شویطہ جین کو ایک سامجی دار کرم میں پولی ٹیکنک شورا ہے اور ہم ملے تھے وہاں پر ان کی بات ہوتی تھی اس سے اس کے ملے تھے ڈیڑھ دو سال پہلے تب سے پریچہ و بات ہونے لگی تھی چونکہ ہماری فیلڈ یہ تھی تو یہ کبھی 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 اس کو لے کر کے کبھی کبھی اسے ملنے کے لیے امیت نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کی مالی حالت سب کے سامنے ہے اور آروپ لگایا جا رہا ہے کہ اس نے برخا اور شویطہ کے ذریعے کروڑوں روپے کے ٹھے کے اپنے نام کرائے جو کیس سرہ سر غلط ہے کیونکہ بیتے سات آٹھ سالوں کا ٹرانزیکشن بھی اگر ملا لیا جائے تو وہ کروڑ تک نہیں پہنچے گا اس کے ساتھ ہی امیت نے یہ بھی کہا ہے کہ پولس نے جس طرح سے برخا پر کاروائی کی وہ بلکل غلط ہے معاملہ کوٹ میں ہے اس لیے وہ زیادہ تو کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن برخا سے ہوئی باتچیت کے بارے میں انہوں نے پترکہ کو بتایا کہ برخا نے پولس کو سب سچ سچ بتا دیا ہے امیت نے اشاروں اشاروں میں ہی صحیح لیکن شویطہ بجائجین کو اس پورے معاملے کی کرتا دھرتا قرار دیا جو آروپ لگ رہے تھے کہ میری پتنی پہ کہ انہوں نے مجھے کروڑوں کے ٹھے کے جلائے ہیں تو میرے آئی ٹی آر آپ کے پاس ہیں کروڑوں کے ٹھے کے کی بات ہے تو میرا تو ایک کروڑ کا پچھلے ساتھ ایٹ سالوں میں بیابار نہیں ہوا ہے تو پھر ایک آروپ بھی آپ کے سامنے ہو رہا ہے واقعی کے آروپوں کو ہم میں کیا کوں کسی ری مجھے یہ پتا چلا گیا ہے کہ کسی کے ساتھ میری ایک فوٹو جوڑ کے ایس آئی ٹی کو شکایت بھیجی گئی تھی وہ بھی معاملہ آپ کے سامنے تھا فوٹو آپ میرے فیس بک پر ڈلی ہوئی ہے کتنے سال پرانی تھی اور کس کے ساتھ جوڑ کے کس نے کام بھیجی یہ بھی آپ کے سامنے آ گیا رہی بات کہ ہم لوگ جو پیسہ لینے کا آروپ لگ رہا تھا تو ہماری لائف اسٹائل آپ کے سامنے گاڑی جو ہے اس کی کئی کسٹیں کئی بار سمجھ سے نہیں پوری کر پائے تھے یہ بھی آپ کے سامنے بات آئی ہے ساری چیزیں سمکش ہیں اور انہال ہے کہ سامنے ساری چیزیں کوئی چھوپی نہیں ہے آروپ لگے تھے شویتہ جہن شویتہ جہن کو وہاں پہ جو مونکا اور آردی پکڑے گھی تھی انہوں نے کہاتا ہم ان کو جانتے ہیں ان کے کہنے پہ کر رہے تھے یہ بات صد بھی ہوئی ہے اور جو اس میں پھریادی تھے ہر بجن سن انہوں نے بھی برکہ کو نہیں پہچانا ہے ان کو پہچانا ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں اور ایک چور نے کسی کو چور کہہ دیا تو کیا چور کے چور کہہ دینے سے چور ہو جاتا ہے جبکہ معاملہ نہیں آرہا ہے تو یہ فسان ہی تو ہوتا ہے امید ایک بات بار بار بول رہا ہے کہ چور کے چور کہہ دینے سے کوئی چور نہیں ہو جاتا لیکن آخرکار وہ چور کون ہے وہ اسے لے کر کچھ بھی صاف نہیں بول رہا ہے تو یہ کیسے مان لیا جائے کہ وہ سچ بول رہا ہے اور برخا واقعی نردوش ہے پولس اور ایسائیٹی ابھی بھی ہنی ٹریپ ماملے کے کئی پہلوں کو جاننے کی تفتیش میں جوٹی ہوئی ہے لگاتار کھلا سے بھی کر رہی ہے پر کچھ راز ایسے ہیں کہ راز ہی بنے ہوئے ہیں بار بار نیتہ ادھیکاریوں سے ان محلاؤں کے سمبندوں کی بات سامنے آتی رہی ہے لیکن ابھی تک کسی بھی ایک نیتہ یا افسر کا نام اس ماملے میں اوجا کر نہیں کیا گیا ہے جس سے لگ رہا ہے کہ جانچ تو چل رہی ہے لیکن گول گول ایک ہی جگہ پر کھوم رہی ہے کیا واقعی ان سفید پوشوں کے نام سامنے آئیں گے جو اس گندے کھیل کا شکار ہوئے ہیں اور اپنے ہی پیشے سے بے مانی کر ان پر کروڑوں روپے لٹا چکے ہیں بہرحال ماملہ کوٹ میں ہے تو انتظار ہے کوٹ کے فیصلے کا ہائی پروفائل ہنی ٹریپ کا یہ ماملہ جب سے سامنے آیا ہے تب سے ہی یہ کافی علجہ ہوا ہے اور اب جیسے جیسے یہ ماملے کی جانچ آگے بڑھتی جا رہی ہے کئی طرح کی چیزیں اس میں سامنے آ رہی ہیں اور یہ ماملہ لگاتار اور علجتہ جا رہا ہے تو اسی مدے پر آج کریں گے چرچہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ایک پینل موجود ہے جس میں ہمارے ساتھ بیجے پی سے ہمارے ساتھ نرندر شیواجی پٹیل جڑے ہوئے ہیں نرندر جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے وہیں کانگریس سے مدھو ناہرواز جی ہمارے ساتھ ہیں مدھو جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے وہیں ورش پترکار سوریش شرما جی بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سوریش جی آپ کا بھی بہت بہت سواگت ہے تو سب سے پہلے مدھو جی آپ سے میں جاننا چاہوں گا جس طرح سے اگر پورے معاملے کو اگر دیکھا جائے تو کئی طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں آج آروپی کا پتی سامنے آتا ہے وہ کئی طرح کی چیزیں کہتا ہے کئی آروپ لگاتا ہے تو کیا لگتا ہے اس پورے معاملے میں جس طرح سے آج جو باتیں کہیں گئیں مہینک جی زہر سی بات ہے جس ویکتی نے یہ بات کہی ہے وہ باہر ہے اس پر کوئی ابھی چارج شیٹ نہیں ہوئی ہے اس ویکتی کی ریمانڈ نہیں ہوئی ہے سامان نے پوچھتا چھوئی ہے اور اس کو جو محسوس ہو رہا ہے وہ اس بات کو کہہ رہا ہے آپ کے پیکج میں میں نے سنا کہ چور کو چور کوئی ویکتی کہہ دے تو کیا وہ چور ہو جاتا ہے پرشن یہی ہے کہ چور ہے کون اسی کے لیے سائٹی گٹھت کی گئی ہے یدی چور کوئی ہے تو اس کو کوئی چور کہہ یا سنت کہہ وہ رہے گا تو چور ہی یدی کوئی چور نہیں ہے تو اس کو کچھ بھی کہہ لیا جائے وہ چور نہیں مانا جائے گا اب میں اس معاملے میں جو ترہ ترہ کی باتیں آ رہی ہیں اس پر تھوڑا سا سپشٹی کرن دے دیتا ہوں اس معاملے کی جانچ جو ہے جانچ ہم نے سوپی ہے ایسا ای ٹی کو لیکن اس معاملے کے لے کر کے بار بار جو لوگ ہماری پارٹی کی منشا پر سوال اٹھا رہے ہیں ان لوگوں کو میں کہنا چاہوں گا کہ یہ جو گورک دھندہ ہے یہ جو سنسکاروں کی راسلیلہ چل رہی تھی پچھلے پندرہ سالوں سے چل رہی تھی ہماری سرکار میں وہ اچھا شکتی تھی کہ آ کر کے ان لوگوں کو ارسٹ کریں ان پر چھاپے ماریں ان پر کاروائی کریں ان پر ریمانڈ کریں ان سے پوچھتاج کریں اور اس بات کو سنشت کریں کہ کون کون لوگ اس معاملے میں آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی سرکار کی اچھا شکتی تھی اس لیے گرفتار کے یہ کاروائی کی لیکن یہ کوئی آپ کی سرکار کی اس میں کوئی بات نہیں کیونکہ ایک نگر نگم کا انجینئر ہے وہ اس معاملے کی شکایت کرنے پہنچ رہا تھا اس کے بعد اس معاملے کا کھلاسہ ہوا اس میں سرکار کی طرف سے کیا کیا ہے اس میں سرکار کی طرف سے کاروائی کی گئی ہے وہ نگر نگم کا انجینئر آج بلیک میل نہیں ہو رہا تھا یا لوگ سبہ یا ویدھان سبہ چناؤں کے بعد سے بلیک میل نہیں ہو رہا تھا وہ سالوں سے بلیک میل ہو رہا تھا جب اس کی اچھا شکتی جواب دے دی گئی اور ابھی جو معاملہ کھلے گا سمبوتہ ایسے کئی معاملے آئیں گے کہ کئی لوگ اس معاملے میں بلیک میل ہو رہے تھے لیکن شاید ان کی کوئی سننے والا نہیں تھا اس کارن یہ معاملہ سامن نہیں آ پایا تھا میرا تو سیدھا سیدھا پرشن بی جے پی کے لوگوں سے یہ ہے کہ آپ تو ہم پر تمام سوال دھا گئے ہم سے پوچھئے کہ ستر تارک کو اس معاملے کا کھلاسہ ہوا تھا اور تیرہ چودر دن نکلنے کے بعد بھی اس معاملے میں اس کے پرنام کیوں نہیں آ پائے لیکن ساتھی ساتھ یہ بھی بتا دیجئے کہ چارل چریتر چہرے کا نام لینے والی پارٹی ہمارے بارے میں تو کہہ دیتی ہے فلاں ویٹتی کے ساتھ آپ کے فوٹو دیکھیں اس کے ساتھ فوٹو ووٹو چھوڑیے صاحب آپ تو یہ بتائیے کہ جو محلہ پکڑی گئی ریویرہ ٹاؤن سے کیا وہ آپ کے ورطمان ویدھائک اور آپ کے پورو منتری کے گھر پر نہیں رہتی تھی کیا ہر رات وہ اس گھر میں نہیں سوتی تھی کیا وہاں پر دیو بیابار نہیں چلتا تھا اور اگر یہ چلتا تھا تو چارل چریتر چہرہ اور پرمپرہ پرتشتہ نشاہ سانو جتنی باتیں کہنے والی پارٹی ہے اس نے پارٹی اس طر پر کیا کاربائی اس وقتی کے اوپر کری ہے سائٹی تو ہم نے فارم کر دیئے لیگل اس پر پروسیجر چل رہا ہے اس کی جج بھی سامنے آ جائے گی جس محلہ کی آج ہم بات کر رہے ہیں وہ تو آپ کی پارٹی سے جڑی ہوئی ہے میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ ہماری پارٹی سے وہ جڑی ہوئی نہیں ہے وہ کبھی جڑی ہوئی تھی اور اس کے پتی کبھی جڑے ہوئے تھے اور نرین جی جو کھل کھلا کر کے ہس رہے ہیں ان کی پارٹی سے کیا آپ بتا دیجئے یہ شیئر ٹریڈنگ کا پلیٹ فرم اس محلہ نے کھولا تھا جو ساغر میں رہتی تھی اس کا اوڈھگھٹن کرنے کے لیے آپ کے پارٹی کے مہا سچیب نہیں گئے تھے کیا وہ ساغر کے پرباری منتری نہیں تھے کیا اس محلہ نے جس کا ویڈیو بھی اپنے ڈرائیور کے ساتھ آیا تھا اس نے دوہزار آٹھ کے بیدھان سبا چناؤں میں آپ کی پارٹی سے دعوے داری نہیں کی تھی کیا اس کا نام پینل میں آ گیا تھا آ گیا تھا کہ نہیں تو میں تو یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں اور مجھے یقین ہے نرین جی اس کا جواب بھی دیں گے لیکن جنتا بھی اس بات کو سنشت کر لے کہ دودھ کے ملاوٹ سے لے کر کے فیور کرتے ہیں نہ ہم کسی کے خلاف ہیں سمپل بات ہے جس نے غلط کیا ہے وہ جیل جائے گا اور بھارتی جنتا پارٹی کے لوگ جو تل سے تار بنانے میں مہارت حاصل رکھتے ہیں جو ہر مددہ پر کھل کر بیان دیتے ہیں انہی کے پور مکہ منتری جو نیتا پرتک بکش بننے کی اچھا رکھ رہے ہیں آج کل ان سے ہنی ٹرپ پر سوال پوچھتا ہو کہتا ہوں بھی یہ ہنی ٹرپ میں نہیں جانتا اب ان سے اگر اس بارے پر بولتا نہیں بن رہا ہے کیلاش ویجے ورگی جی جو مکر ہو کے بات کرتے تھے وہ اگر بیک فوٹ پہ ہیں نرتم مشرہ جی ہوں گوپال بھارگو جی ہیں کوئی بھی ان کے پارٹی کا بڑے نیتے اگر کچھ اس معاملے میں بولنے سے بچ رہا ہے تو گھبرہت صاحب دکھائی دیتی ہے اور دال میں کچھ کالا ضرور نظر آتا ہے بلکل نرین شیواجی جی آپ سے میں جاننا چاہوں گا بیتھون جی نے سوال پوچھا ہے یہ سوال میرا بھی آپ سے ہے کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں بہت کھل کر بولتی ہے بھارتی جندہ پارٹی کے نیتا لیکن اس معاملے میں جس طرح سے بیانوازی ہونی چاہیے اس طرح سے نہیں آ رہی ہے چپی سادھ ہوئے نیتا حالکہ سرکار کی طرف سے اس معاملے میں کوئی کاروائی ہوتی نہیں نظر آ رہی ہے جس طرح سے ہونی چاہیے لیکن اس کے باوجود بھی اس طرح کی چپی کہیں نہ کہیں کچھ گڑھ بڑھ کی طرف اشارہ کرتا ہے دیکھئے چپی کا کوئی سوال نہیں ہے لیکن انعوشک روپ سے کسی بھی بسپے بولنا بھی آوستق نہیں ہے ہمارے ترکساستری بہت اچھے ہیں میتھون جیو بہت اچھے ہیں انہوں نے بسکو رکھا پرانتو بھول جاتے ہیں کہ ابھی پندرہ دن کے اندر ایسائیٹی کے گھٹن کا ہی وہ تیہ نہیں کر پائے تین تین بار پندرہ دن کے اندر ایسائیٹی کے گھٹن انہوں نے کیا یہ سندھے کو پیدا نہیں کرتی کیا یہ ساپ پر پشت دیتی ہے برتمان کی کانگریس سرکار یا تو نردہ لینے میں سکچا تو نردہ نہیں کر پاتی یا پھر کوئی نہ کوئی اس جو کانڈ ہوا اس کانڈ مک برتمان کی کانگریس سرکار کوئی نہ کوئی کھیل کرنا چاہتی ہے یا تو ان کے لوگوں کو بچانا چاہتی ہے کسی نردوس کو بسانا چاہتی ہے اس لیے ایسائیٹی کے تین بار چیف بدلے جاتے چکے ہیں یہ تو اپنے آپ میں سندھے پیدا کرتی بارجندہ پارٹی سندھے پیدا نہیں کر رہی یہ تو ہر وقت سندھے پیدا کر رہا ہے کیوں آپ ان سے پوچھنا چاہتے ہیں آپ کیوں بدلنا چاہتے ہو سوال یہی ہے کیونکہ تین تین بار ایسائیٹی چیف آنس بتل دیا گیا اس معاملے کی جس طرح سے جانچونے چاہیے تین نام سامنے چاہیے تھے وہ نہیں آ رہے لیکن اس کے باوجود بھی اس معاملے کے ویروت میں بیپکش کی طرف سے کوئی بات نہیں کہی جاتی ہے بڑے نیتا دوسرے مدوں پر آ جاتے سامنے اس پر نہیں آ رہے ہیں ہر چینل پر جب بھی کوئی ڈیبیٹ ہو رہا ہمارا بارجندہ پارٹی کا پربکتہ اس پر ڈیبیٹ کرنے جا رہا ہے جہاں پر جو پارٹی کی طرف سے بکتب جانے چاہیے ہیں اور پردیس اندر جی تک کا بکتب آ گیا ہے اور جہاں پر آوشک ہے ہمارے پارٹی کے لوگ بول رہے ہیں لیکن اناورشک روپ سے بولا جائیے کوئی آوشک نہیں ہے یہ تو برطمان کی جو بند پردیس سرکار ہے کانگریس اس کا دائت ہوئے کہ اس کا انڈ کی پرتنے کھولے دیکھیں یہ ابھی بڑا سریلر کی کوشش سے میتھنجی نہ کی تھی لیکن آپ نے اس کی پول کھول دی کہ کانگریس نے کوئی حقدان نہیں ہے وہ تو ایک سکایت کرتا تھا انہوں میں پہنچا وہاں سے مدتہ چلا ہے وہ اس کے بعد میں ساری بات پھیلی ہے اب یہ کیونکہ کوئی بھکتی ہے ہماری پارٹی میں تھا تو بھکتی کے ماتھے پہ تو نہیں لکھا رہتا آج میں پارٹی کا چہرہ دی یہاں پر بیٹھا ہوں تو میرے ماتھے پہ تو نہیں لکھتا کہ میرا بھوش کیسا ہوگا تو یادی کوئی ایسے آیا تھا تو آپ کی پارٹی کے لوگ بھی تھے ایسا تو نہیں ہے آپ کی پارٹی کی بھی ایٹی سل کی ادھکاری تھی وہی جس تمام لوگ ہیں میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ جو پورا سب کچھ گھنونا داگ ہمارے مدد پردیس پر لگا ہے وہ ہٹنا چاہیے دیکھیں سندے کے گہرے میں سارے لوگ آئے ہیں ادھکاری لوگ آئے ہیں آئی ایس آئے ہیں آئی پی ایس آئے ہیں نیتہ لوگ آئے ہیں ایبن پترکار لوگوں تک کے کچھ لوگوں نے نام لیے ہیں تو جو سارا اپیسوڈ ہے پورے سماج میں گندگی پہلا رہا ہمارا انرود ہے کہ راجنیتی سے اوپر اٹھئے اور اس کی سچائی سے جانچ کریے آج ان کے مندری جی کا اتنا گھنونا بکتب بھی آیا انہوں نے کہا کہ میں چھپ چھپ کے میں نے ویڈیو دیکھے ہیں اور وہ اس میں گارنٹی لے رہا ہے کہ نہیں کاؤں گے اس کا کوئی نتہ نہیں تھا پہلی بات تو یہ کہ ان کے پاس ویڈیو پہنچے کیسے کہ ایسے ایس آئیٹی نے جو ویڈیو جبت کیے ہیں جو انہوں سے موبائل جبت کیے کہ وہ کانگریس کے نتہوں کے پاس پہنچ رہا ہے یہ پرشن اٹھتا ہے تو یہ ایک نتہ جی ان کے بولتے ہیں جو سرکار میں بیٹھے ہوئے ہیں دیکھیں نتہوں کے بکتب بیک الگ بھی سا ہو سکتا ہے سنگٹن کے پرندو جو ستہ میں بیٹھے ہیں ان کا دائت ہوئے ہیں اور اس مندری مندل کے لوگ بیمین ترہ کی باتیں کہہ رہے ہیں ان کے پاس کیا آدھار ہے کوئی آدھار تو بتائیں بینہ آدھار کے اس طرح کے آروپ لگا جانا ہے ساپ اور اس پرش کرتا ہے کانگریس اس مددے کا راجنیتی کروں کر کے اپرادیوں کو بھی بچانا چاہتی ہے بے مطلب کے بھارجندہ پارٹی کا نام اس میں لگانا چاہتی ہے سرش شرمہ جی آپ سے میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں گے بہلی بات کی جائے سرکار کی طرف سے بات کی جائے ایک دوسرے بار آروپ پر تیاروپ کر رہے ہیں نہ سرکار اس ماملے پر اس طرح کی جانچ کر رہی ہے اس طرح سے ہونا چاہیے نہ بیپکش اس طرح سے بیروت کر رہا ہے اس چیز کا وہیں آج اگر جس طرح سے جو بیان آیا ہے آروپی کے پتی کا اس پر اگر دیکھا جائے تو کئی طرح کی باتیں اس نے کہیں ہیں اگر ان کو اگر باریکی سے سمجھا جائے تو کیا کچھ کہیں گے اس پر دیکھیں صاحب یہ نشیت روپ سے ویعاپم کے بعد مدھے پردیش کے لیے درباہ کے پونھ شن ہے یہ کیونکہ ویعاپم میں اپرادی آروپی اپنی جگہیں ہیں لیکن بدنام پردیش ہوا اور آج بھی جو ہے جو بھی اپرادی آروپی ہیں وہ اپنی جگہیں ہیں لیکن بدنام مدھے پردیش ہو رہا ہے مجھے تو کمالنات جی کی یہ بات بہت اچھی لگی کہ انہوں نے کہا کہ مدھے پردیش کو بدنام کرنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے وہ میں نہیں ہونے دوں گا اور جو کوئی کرے گا اس کے خلاف میں سخت کاروائی کروں گا اور مجھے اچھا لگائی یہ جان سننے کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ کیا کوئی ویکتی اپنی پتنی کو یہ کہے گا کہ نہیں نہیں وہ تو گڑ بڑ ہے اس لیے وہ تو نردوش ہی بتاتے ہیں کئی بار تو ہم نے دیکھا ہے کہ پولیش نے آروپی کو کافی سجا کرا دی اور اس کے پہلے وہ یہی کہتا تھا کہ میں تو صاحب نردوش ہوں کئی معاملوں میں فانسی کی سجا ہوئی ہے وہ لڑکی کے ساتھ بلاتکاریں کارٹو والے نے کر دیا تھا وہ ماشنکر جی کے سامنے گراؤنڈ میں اور بعد میں جو ہے اس کو سجا ہوئی فانسی کی سجا ہوئی لیکن وہ اپنے آپ کو نردوش ہی کہہ رہا تھا تو یہ نردوش اور دوشی ہونے کا معاملہ بیویچنا کے بعد تیہ ہوتا ہے کوئی بیویچتی یہی کہتا ہے تیسری بات یہ آ رہی ہے کہ جب یہ معاملہ پہلی بار اوپن ہوا تو اس سمیں سرکار کے سٹینڈ کو اپتی جنگ ہم لوگوں نے مانا تھا کیوں مانا تھا اس کا جواب دے دیتا ہوں وہ یہ تھا کہ پی سی سرماجی نے کہا کہ یہ بلیک میل کا کھیل ہے جبکہ بلیک میل کا کھیل نہیں ہے یہ کیول اسے بلیک میل نہیں کہنا چاہیے یہ ست دروپ سے سیکس سکینڈل ہے چریترہینتہ کا معاملہ ہے ہمارے یہاں کے عدکاری اور باقی کچھ لوگ چریترہین ہو گئے تھے جن کے پاس اتنا دھر ناکوت سمپتیاں ہو گئی تھی کہ وہ آئی آسی کے اڈوں میں اتر آئے پھر انہوں نے اس ٹائپ کے لوگوں کو کر لیا اور ان لوگوں کو ہم بلیک میل مان کر کے چھوڑ دیں اب جس ہر بجن کی بات کر رہے ہیں سب لوگ چارچہ میں نے تو نہیں دیکھی ایک بھی سیڈی میں تو اندرجیت پٹیل کا جو بیٹا ہے کملے شور اتنا جیسا درباگی سالی نہیں ہوں کہ میں ایسی سیڈیاں دیکھے ہوں اور ایسا کروں میں لیکن انہوں نے سیڈی دیکھی میں نے تو یہ سنا ہے خبروں میں پڑا ہے کہ جو ہر بجن اندور کا نگرنیگم کا انجینئر ہے اس انجینئر کی تو تین لڑکیوں کے ساتھ سیڈی تھی تو وہ آدمی اتنا پیسہ کما چکا تھا کہ وہ ہٹلوں میں جا کے یہی کام کرتا تھا اس کو یدی کوئی نے پکڑ لیا اور بلیک میل کر رہے ہیں تو اس کو کیول اکیلے بلیک میل کیوں کہا جانا چاہیے اس کو آئی آس بھی کہا جانا چاہیے اور اس کے خلاف جو ہے جو باتیں آ رہی ہیں سامنے یدی وہ سچ ہیں تو آپ اس کے خلاف ویسا ایکشن کریے اور بعد میں مجھے معلوم چلا کی پولیس نے اسے گرابدار کیا اور اس کے اوپر بھی کوئی معاملہ درج ہو رہا ہے یہ باتیں جو ہے تو میں پہلا تو یہ مان کر کے چلتا ہوں کہ اس کو کیول آپ بلیک میل کا قصہ بنا رہے ہو یہ بہت دربا کے پون ہے کسی بھی چھیتر میں کی ایک سیکس سکینڈل کو ہائی پروفائل سیکس سکینڈل جس کو ہم کیول بلیک میلنگ تک جوڑ کے چھوڑ رہے ہیں وہ پی سی شرما جی کا ایسا بیان آنا مجھے تو ٹھیک نہیں لگا وہ ہاں مکہ بطری جی نے جب یہ کہا کہ راجی کو بدنام مت کریے تب میرے دھیان میں ایک بات اور آئی دکھ میں نے کہا یہی بات یہ دی بیویک جاگ جاتا ویعاپم والے معاملے میں اپرادیوں کو دنڈت کرنے کی بات ہوتے اور پردیش کا ڈاکٹر خراب ہوں یہ کہہ کر کہ ہم نے سارے پردیش کے ڈاکٹروں کو بدنام کر دیا تھا جو بیابم کے مادیم سے آئے تھے اس سمیں بھی میں نے لکھا تھا میں کہہ بھر نہیں رہا ہوں میں نے اپنے اکھبار میں اپنے کالم میں لکھا تھا کہ کم سے کم اپرادی جو ہے جنہوں نے پیسہ کھا لیا ہے جو بچوں کے بھوش کے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں آپ ان کو فانسی مٹانگ دیجئے لیکن کم سے کم مدھ پردیش کے پردیش ڈاکٹر کو تو ایسا مت کہیے کہ وہ کسی لائک نہیں ہے اور میرے کال سے اپرین پہن کر کے کانگریس کے لوگ آئے تھے اس سمیں جب بھی میں نے ان سے نیویدن کیا تھا کہ اپرین ایسی مت ٹانگی ہے کہ میں دیابم کا ڈاکٹر ہوں اس کا مطلب ڈاکٹر کو بدنام مت کریں آج بھی میں نے ایک کالم لکھا اس میں میں نے اس پرش لکھا اور جو ہے کہ سنسطھاؤں کو بدنام مت کریں آج یدی ماللو ہمارے مطر بھی کہہ رہے تھے ہاں ہاں پترکار بھی سامل ہیں ہمارا کہنا ہے کہ پترکاروں کے نام بتائیہ پروفیشن کو خراب مت کریں نیتا نام بتائیے پورے راجنیتاؤں کو جو ہے اس معاملے میں دوسی متھ رہیے بیروکریٹس کہہ رہے ہیں بیروکریٹس دوسی ہیں اس میں یا انوال میں تو پورے بیروکریٹس پر سمکا جاتی ہے کوئی ایک بھلا آدمی وہ بھی ہماری نظر میں یہ ہی آتا ہے آج پترکار کے روپ میں میں کہیں نکلتا ہوں تو تھوڑا سا یہ دی ماللو میں نے اچھا سا پاوڈر ماؤڈر لگا لیا تو لوگیں کہیں گے ہنی ٹریپ میں تو نہیں ہے یہ پاوڈر لگا کے چل رہا ہے تو یہ جو مان سکتا ہمارے سماج کے پرتی یا ہمارے سنسطھاؤں کے پرتی ہو رہی ہے آپ اس کو اس کو روکنے کے بارے میں ضرور بیچار کرنا چاہیے اور پھر چلتے چلتے میں یہ کہوں گا کہ چور چور کو کیسے کہیں آپ یہ دیکھیں سارے معاملوں میں یہ ہی ہوتا رہا ہے بیابام کے معاملے میں جو روپ تھا انہوں نے کہا کہ صاحب میں تو پھلا آدمی کو پیسہ دیا تو چور نے کاغ نہیں کہا آپ رادیوں کے معاملے میں آپ دیکھ لیجئے ہمیشہ ایک لوٹے رہی کہتا ہے صاحب میرے ساتھ چار لوگ اور ساملتے ہیں چار کو پکڑتے ہیں کہ نہیں پکڑتے ہیں تو چور ہی کہتا ہے صاحب چور کے ساتھی کو پکڑواتا ہے میں تجھے ایک بہت اچھا ایک بات اور رہ گئی جو میں کہہ دوں پتہ نہیں اگلی بار نمبر ایک نہیں آئے کیونکہ نیتاؤں کو زیادہ سمیں ملنے والا آنے والا آشت میں کوئی بھی ایک اپنی پتنی کی سفائی دے اچھی بات ہے ہم کہتے ہیں کہ ہر آدمی کو اتنا وشواس کرنا چاہیے کہ اس کی پتنی ٹھیک ہے اور بھگوان کرے وہ ٹھیک نکلے ہم تو ایسی اپکشا بھی کرتے ہیں لیکن وہ دوسری کا بائیو دیٹا اتنا زیادہ جانتا ہے اس کا مطلب تھا یہ ہو گیا کہ گنگ کا میمبر ہے وہ جی بلکل میتون جی بہت اچھی بات کہی ہے سوری شرمہ جی نے کہ جب سے یہ معاملہ سامنے آیا ہے تمام طرح کی باتیں سامنے آئی ہیں کہ اس میں عدکاری لپت ہیں اس میں نیتا لپت ہیں اس میں پترکار لپت ہیں تو جنرلائز ہوتا چاہ رہا ہے پورے پیشے پر ہی سوال کھڑے ہو رہے ہیں آج اگر کسی پر زندے ہے یا پھر کسی کے بارے میں ثبوت مل رہے ہیں تو ان کو پکڑ یہ ان کے نام سامنے لائے یہ تو کم سے کم پورے پیشے کی بدنامی تو نہیں ہوگی وہ ابھی تک دکھائی نہیں دی اس پورے معاملے میں جتنی بھی بھی جانچ ہوئی ہے دو دھائی ہفتے سے زیادہ کا سمیں ہو چکا ہے اس معاملے کا کھلاسہ ہوئے ابھی تک دیکھیں مہینگ جی آپ کا سوال بلکل ٹھیک ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے کسی بھی نیتا نے یا کسی بھی اسائی ٹی کے میمبر نے یا کسی بھی جانچ ادھیکاری نے یہ کہا کہ سارے کے سارے پترکار انوالو ہیں یا سارے کے سارے نیتا انوالو ہیں یا بی جے پی کے سارے لوگ انوالو ہیں کہا تو کیول یہ گیا ہے کہ جو جو انوالو ہیں ان کی جانچ ہو رہے ہیں کیونکہ بہت سارا ڈیجیٹل ڈیٹا بہت سارے ویڈیوز سکرین شورٹ کال ریکورڈنگز ان باتوں کو یہ جو چیزیں ہیں یہ ڈیجیٹل ڈیٹا پایا گیا ہے اور جب ڈیجیٹل ڈیٹا ملتا ہے تو ہمیں پتہ ہے جیسے ہی ہم سارے ہو جانک کریں گے تو بی جے پی کے لوگ کہیں گے یہ تو فرجی ہے یہ تو آئی ٹی سیل کا کارنامہ ہے اور وہ اس کو ماننے سے اس بات کو سوکار کرنے والے نہیں ہیں تو اس کی فورنسک لائب سے جانچ کرائی جائے گی اس کا پورا میٹا ڈیٹا جو ہے اس کو ویریفائی کرائی جائے گا اور اس بات میں تھوڑا سا سمیں لگتا ہے بھارتی جلتا پارٹی کی یہ پکشہ بہت اچھی ہے کہ ہم پندرہ دن میں اس کا نرنائیں دے دیں کہ کون کون شامل ہیں جو پلواما کا آج تک نرنائیں نہیں دے پائے جو کلدیپ سنگھ سنگھر کا آج تک نرنائیں نہیں دے پائے جو چنمائی آنند کا آج تک نرنائیں نہیں دے پائے ان لوگوں کی ہم سے یہ اپیکشہ کرنا ٹھیک ہے کیونکہ ہم لوگ نشپکشتہ سے جانچ بھی کرتے ہیں ٹائم فریم میں ریپورٹ سمیٹ بھی کرتے ہیں تو ان کی اپیکشہ بری نہیں ہے لیکن جتنا سمیں لگتا ہے جو باتیں آ رہی ہیں کہ ایک ہزار سے زیادہ ویڈیوز ہیں تو اگر ان کی جانچ کے لیے تھوڑا سا سمیں ملتا ہے اور جب ہم چارٹ شیٹ فائل کرتے ہیں پورے جانچ ثبوت کے ساتھ ایف ایس ایل کی رپورٹ کے ساتھ یہ جی یدی ہم اس کو فائل کرتے ہیں تو اس کے بعد اپراد ہی جو ہیں ان کو سزا دینے میں کوئی قانونی بات ہے سامنے نہیں آئے گی آپ کہہ رہے ہیں کہ ساری جانچ کے بعد میں اس کے بعد میں پیش کیا چاہے گا لیکن جس کی سیڈی سامنے آگئی ساری چیز سامنے آگئی اس پر آپ نے کیا کیا آپ کچھ دنوں پہلے جب ایس ایس کی میں ایک اور سوال ساتھ بنتا ہے سوال ساتھ بنتا ہے کہ دو نام تو آج ہم چرچہ میں لے رہے ہیں پر سویتا سوپنیل جین جو ہے اس کو آپ نے جو ہے آفیسرز جو یہ کلب ہے اس کی میمبر سیب کس نے دلائی آج تک اس کی جانچ سامنے نہیں آئی کہ بھئی اس کو میمبر کس نے بنایا اس کے مادم سے کون کون جاتے آتے تھے اور کس کا نام سامنے آ رہا تھا جو سب بڑی پوشٹوں پر بیٹھے ہیں انہوں نے ہر بجن کو دبایا یہ باتیں اوپن آنا چاہیے میڈیا کیاس لگا رہا ہے ہم لوگ تو کیاس ہی لگا سکتے ہیں ہم کو میتھون جی جو بولیں گے وہ ہماری لیے خبر بن جائیں گے یا نرین بھائی بولیں گے وہ خبر بن جائیں گے آپ یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ جو آدمی کل تک کانگریس کے آئی ٹی شیل کا پرموک ہوتا تھا آمیت سونی آج وہ ہم کو کہہ رہا تھا ہماری لیے تو وہی خبر ہے تو ہم لوگ میڈیا کے لوگ تو آپ لوگوں کو دیکھ کے ہی خبر بناتے ہیں آپ سچ بولو گے تو وہ خبر سچ نکال آئے گی جھوٹ بولو گے تو جھوٹ نکال آئے گی ہماری دکھت تو یہ ہے نا کہ اس کو ہم ویریفائی نہیں کر پا رہے ہیں میں آپ کو خبر دے دیتا ہوں جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ اریرہ کلپ کی اس محلہ کو جو میمبرشپ ملی ہوئی ہے آپ بھی جانتے ہیں اس ماملے کو بھی جانچ میں لیا ہے کہ ایسے لوگوں کو جو کہ یہ ایک نون میمبر ہے ان کے پریوار کے لوگوں کو کیسے یہ میمبرشپ دی جاتی اور آپ کو اس بات کو تو ماننا پڑے گا کہ یدی کوئی چیف سیکریٹری اس سمیں ریکمنٹ کر رہا ہے جب بھارتی جانتا پارٹی کی سرکار ہے تو کہنا کئی سرکار کا اس میں دبا ہوگا انہی سب پوائنٹس کو لے کر کے تو ہم جانتا کے بیچ جا رہے ہیں آپ کو یہ جانکاری ہے کہ کسی پی ایس نے انشانچہ کی تھی اس کو چیف سیکریٹری ماننا دی یہ بھی تو آپ کو جانکاری ہوگی مجھے یہ جانکاری ہے لیکن آپ کو یہ جانکاری ہے کہ اس سمیں ہماری سرکار نہیں تھی اور ہماری سرکار کے ویقی پر ہمیں نہیں کر سکتا وہ پرنجیپل سیکریٹری آج کیا تو اگر ہے تو اس کو جانچ میں لیا ہے ہم نے اس بات کو آسویکار تو نہیں کیا لیکن میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ خبر آپ کے لیے ہونی چاہیے کہ بھارتی جانتہ پارٹی کے شہسنکالی کو ممبرشپ دی گئی تھی بھارتی جانتہ پارٹی کے مہلہ سوٹی ملے تھی بھارتی جانتہ پارٹی کے نیتاؤں نے اس کو مکام دیا اس کو سویدہ دی یہ سب چیزیں کرنے کے لیے تو بھارتی جانتہ پارٹی کا انوالمنٹ تو اس سے نہیں نکالا جا سکتا آپ ہم پر تمام سوال اٹھائیے ہم جواب دینے کے لیے تیاریں پرماروں کے ساتھ میں جواب دے دیتا ہوں آپ کو ایسائیٹی کا چیف پہلی بار جو لائے گیا پہلی بار کے جو چیف تھے وہ نہیں جانچ کرنا چاہتے تھے دوسری بار کے چیف کو لے کر کے پروشتتم شرمہ جی نے کچھ ٹرپڑیاں کی تھی ہماری سرکار کا بلکل صاف سٹینڈ تھا نرین جی میں آپ کو جواب دے رہا ہوں آپ بیچ کے نا پوکے آپ یہ بتا دی جی پروام حملے کی جانچ ہو گئی نیتال لائے آپ جانچ کی امید رکھتے ہیں تو پندرہ دن میں آپ کو جانچ کرکے دکھا دیا کریں یہ پورا کیوں یہ طرح پر چھو دے گا اس ماملے کو آپ کو انعوشک ملتے ہیں آپ نے سویم نے سویتار کیا انعوشک ملتے ہیں انعوشک ملتے ہیں آپ کو نیتا پوکے نہیں دیکھنے یہ نہیں دیکھنے چل 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 جنتا ہی دلے نیانگری جی یہ یک کا جاتا ہے چل 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 چ موسیقی کیوں ہوتی اس ماملے پر چلات دینے سے ہنی ٹریک ہنی ٹریک ہنی ٹریک ہنی جانتے ہیں اس بات کو جواب آپ کو دینا چاہیے میتھون جی کریں کاروائی کرتا رہے ہیں کرتا رہے ہیں اسی لیے تو گھبرات آپ لوگوں کو ہو رہی ہے آپ جو لیتا جواب نہیں دے پا رہے ہیں کوئی کمیٹ نہیں دے پا رہے ہیں میتھون جی ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں پول باما کی کیا ہوا ویعپم کا کیا ہوا آپ تو بھارتی جنتہ پارٹی نہیں ہے آپ تو کانگریس ہیں آپ تو توریت کاروائی کرنے میں تو کاروائی کیجئے نا بلکل میں ٹھیک بات کہہ رہا ہوں مائک جی آپ نے بھی ٹھیک بات پوچھی کہ ہم بھارتی جنتہ پارٹی نہیں ہیں جو ایک جانچ میں جتنا سمیہ لگتا ہے ایک ہزار ویڈیوز کی اگر جانچ ہونی ہے آپ چاہے پندرہ دن میں ہو جائے فورنس سائنس لیب میں ہو جائے گی اس کی پوری بیٹ سٹریم کی جانچ ہوتی ہے اس کا پورا میٹا ڈیٹا جاتا ہے اس کے لیے تھوڑا مریندری جی سمجھ داری بھائی باتیں آپ کے سامنے نہیں کرنا چاہتا کیونکہ آپ لوگوں کو سمجھ داری بھائی بات اس میں آپ پولنے لگتے ہیں آپ کو اس بات ارے یہ بتائیے شیو راچان چوہان جی کیوں وانیٹر کیوں زمین چانتے کیوں ان کے مو سے آواز نہیں کرتے آپ کے پارٹی کے نیتا نے کیوں مکان دیا کیوں وہ مہیلہ آپ کے نیتا کے مکان میں ہر رات سوتی تھی جواب دیجئے کیوں اس کو زباد دیتے ہیں ہر رات آپ کے مکان میں آپ کے نیتا کے مکان میں ہر رات وہ مہیلہ کیوں سوتی تھی جواب دیجئے آپ اگر گھر گرائے پر لے گا تو آدمی وہ سوے گا وہ سوے گا تو میں وہی تو بول رہا ہوں یہ بھارتی زندگی کی سوچ کو دکھا ہے بھارتی زندگی کی سوچ لوں کے لئے سوچ نہیں ہیں اب کیا کہنا چاہیتا ہوں میں تو صاف صاف کہ رہا ہوں آپ کے نیتہ کے مکان میں ہر رات کو سوتی ٹی بتا یہ کیاگر میں کہہ رہا ہو سویکار کر یہ سوطی ٹھی کے نہیں سوٹی ٹھی کیوں آپ اتنا ہندو لیت ہو رہا ہو جنٹا کے ساتھ آنا چاہیے نرین جی جنٹا کے ساتھ آنا چاہیے آپ نے سوئم نے کہا کہ نہیں نرین جی ایک آت پتا دی آپ کو کچھ نہیں کہیں گے آپ کو کچھ نہیں کہیں گے جو سے ہم نے آپ کے پاس کہہ لے کیلئے ہے جب شیورا چیز چلانج مہد آرکھوں ہے آپ کیوں بولیں گے سب کو نا پیں گے سب کو نا پیں گے سب کو نا پیں گے ارے تو بھئیے سب نا پناہیں کیوں گوڑا رہے آپ کو لیتا آپ تو سوئم مان چکے ہیں جب یہ شروع شروع ہوا آپ آئے آپ نے پہلی بات کیا کہی کہ یہ تو اناوشک مامل ہے بھئیے اناوشک مامل ہے یہ تو بھئیے ابھی یہ یکی تے اپلوڈے جلدہ دیکھ لے اس ماملے کو مرنجی کہ چکے ہیں مرنجی کہ چکے یہ اناوشک ماملہ ہے ان کے نیتاؤں کے لیے اناوشک ماملہ ہے اس لیے یہ اس بات کو نہیں کہیں گے جلدہ کے سامنے جلدہ کے سامنے میں ان سے پوچھ لیجئے میں ان سے آپ بتائیے انہوں نے کہا کہ نہیں کہ ہمارے نیتہ اناوشک ماملے پر نہیں کریں گے یہ اناوشک ماملہ ان کے لیے یہ سروش جیہاں بیٹھے ان سے پوچھ لیجئے یہ اناوشک ماملہ ہے ان لوگوں کے لیے اس لیے پندرہ سال ان کے لیے اناوشک رہا اس لیے انہوں نے کاروائی نہیں کی اب یہ ہمارے لیے آوشک ہے اس لیے ہم کاروائی کر رہے ہیں اس لیے زیادہ کی جا رہے ہیں کیونکہ یہ بہت بڑا معاملہ ہے یہ صرف بلیک میلنگ کا نہیں ہے یا پھر کسی اور چیز کا نہیں اس میں بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں آج پرشتہ چار کا معاملہ بھی اس میں بہت گہرائی تک جڑا ہوا ہے کیونکہ جس طرح سے اگر دیکھا جائے آج بلیک میل ہو رہے ہیں کیوں ہو رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس پیسہ تھا پیسہ کہاں سے آیا سرویس پر رہتے ہوئے اتنا زیادہ پیسہ تو کہیں نہ کہیں پھرشتہ چارج اڑا ہے بلیک میلنگ کے ذریعے ان سے کیا کیا کام نکلوائے تو بہت ساری چیزیں ہیں آج آپ ذمہ دار پدھ پر بیٹھے ہوئے ادھکاری کو اس طرح سے بلیک میل اگر وہ ہو رہا ہے تو کہیں نہ کہیں بہت بڑا یہ معاملہ ہے اور اگر ایسے ادھکاری کے خلاف میں کوئی ثبوت مل رہا ہے تو اس پر اسے کم سے کم پوچھتاج کے لیے تو بلائی ابھی تو ہم نے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے اس معاملے میں بہنگ جی آپ کا سوال بلکل ٹھیک ہے آپ کی باد بھی ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ کسی وقتی کے پاس زیادہ پیسہ تھا اس لیے وہ بلیک میل ہو رہا ہے شاید پرشتہ چار کا پیسہ ہونے کی وجہ سے تو وہ بلیک میل ہو ہی رہا ہوگا لیکن پرثم روپ سے وہ بلیک میل اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ اس نے کوئی انیتک کرتے کیا ہے اپنے چلت سے وہ وقتی ہٹا اس نے ایسا انیتک کرتے کیا اس لیے وہ اس معاملے میں فسا ہاں انیتک کرتے کرنا یدی اپراد ہے تو بلیک میل کرنا بھی اپراد ہے تو اسی بات کی تو ہم لوگ جانچ کر رہے ہیں میڈیا کا اتصال جو ہے آج دو انڈیویجول کیا کر رہے ہیں دو لوگوں کے بیچ میں کیا ہوا ہے اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں لیکن اس کے پرنام کیا ہو رہا ہے اس کے پرنام ہم عام لوگوں کو بھی بھگتنے پڑتے ہیں کیونکہ بھشتہ چار اس سے بڑھتا ہے اس سے کئی چیزوں کے کئی ٹینڈر نکل جاتے ہیں کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے عام لوگ پر بھاویت ہوتے ہیں ہمارا سوال صرف اتنا ہے آپ کی بات کو میں بڑھا دیتا ہوں دو وقتی اگر آپ سی سہمتی سے سہواس کرتے ہیں تو یہ تو اپراد نہیں ہوتا لیکن اگر وہیں کوئی شادی شدہ وقتی اپنی پتنی ہوتے ہوئے یا کوئی شادی شدہ پتنی اپنا پتی ہوتے ہوئے اگر کرتا ہے تو یہ پھر اپراد ہوتا ہے دہلی بات دوسری بات یہ کہ اگر اس کا آپ ویڈیو بنا کر کسی سے ٹینڈرز حاصل کریں کسی کا جو حق ہے جو ٹینڈرز جنوینلی ڈیزار کرتا ہو اس کو بائی پاس کر کے آپ ٹینڈر حاصل کریں یہ بھی اپراد ہے تیسری بات اس ویڈیو کو آدھار بنا کر بار بار کسی ویقتی کو ایکسٹورٹ آپ اس سے پیسہ کریں یہ بھی اپراد ہے کسی ویقتی کو ایسا سیکشول ایٹ کرتے ہوئے آپ اس کو فلم کریں آئی ٹی ایٹ کے انسار یہ بھی اپراد ہے سینما ایٹو گرافرز ایٹ کے اندر بھی اپراد اتنے سارے جو ایڈیاز کے جو اپراد ہیں وہ سارے اپراد کو تو ہم کنسیڈر کر ہی رہے ہیں ریمانٹ پہ لوگوں کو لیا جا رہا ہے جیسے جیسے چارٹ شیٹ ہوگی اس کے پہلے لوگوں کو پوشتاش کیلئے بھولا جائے گا وہ ہی تو ابھی تک میں کہہ رہا ہوں نا کہ جتنے لوگوں کا اتصا ہے اس بات کو لے کر کہ اچھا اتصا ہے لیکن اس بارے میں یہ بھی دیکھنا چاہیے سمجھ ہوتا ہے جس کو کہا جا رہا ہے دیش کا سب سے بڑا سیک سکینڈل ہے تو تھوڑا سا سمجھ آپ کو دو تین مہینے تو دینا چاہیے پندرہ دن اس ماملے کے ہوئے ہیں کم سکم ایک مہینے بعد یادی آپ کو جانج طلب کرنا چاہتے ہیں تو ہم لوگ آپ کے سامنے تو روز اپستت ہوتے ہیں روز پرستت ہوتے ہیں ڈے بائی ڈے بہت اچھا اتصا ہے اگر آپ یہ ماننا چاہتے ہیں لیکن آپ دیکھیں کسی بھی ماملے کی گمیرتا ایک ہزار ویڈیوز اگر انوالڈ ہیں تو اگر ایسے لوگوں کو لے کر کے ہم جانج کر کے پوری جو ایک کانکریٹ کیس بنانا چاہتے ہیں تاکہ اس ماملے کے اپرادی آگے بڑھ آگے آگے جو ہیں وہ کسی کانونی لکونہ کا فائدہ اٹھا کر کے اس سے باہر نہ جا پائیں تو ہمیں لگتا ہے وہ جو سمیہ ہے وہ ایسائیٹی کو بینا کسی دباؤ کے دیا جانا چاہیے کوئی ویقتی کہے گا آپ تو ایک ہفتے میں جانچ رپورٹ ثابت کریے تو اگر ایسائیٹیو کی اتنی جلدبازی میں کام کرنا پڑا تو کیا اس میں ایرر کی سمبھاؤنا نہیں رہے گی ہاں اتنے بڑے کیس کو لے کر کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے کوئی ریکارڈ ٹائم میں ایسا کوئی جانچ کر دی ہو تو ان کے آروپ میں سوئی کار کر لوں گا تو اتنی اچھی اگر جانچ چل رہی سب کو چل رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے تو میں اس طریقے کی بحث میں نہیں جانا چاہتے لیکن کیونکہ آپ چنوٹی بار بار دے گی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کون سے حدیتہ آپ جب میں جواب دے رہا ہوں آپ کو کیوں بھارٹ ہو رہی ہے ارے جی شور میں ترک کو کیوں بھانا چاہتے ہیں آپ شور میں ترک کو کیوں بھانا چاہتے ہیں جنتہ کچھ سن لے گی کیا جنتہ کے سامنے جس نے آپ کو کھو دائلگی کیا آپ کو بھولنے لیجئے نا جب آپ کھولتے ہیں آپ کو مہینٹو ٹوکنے دیتا ہوں Да آپ آپ جواب نہیں دے پائیں گے آپ کو پھر پوچھئے آپ کو نیتا کے گھر وہ مہیلہ کیوں سوتی تھی آپ کے نیتا کے گھر میں وہ مہیلہ کیوں سوتی تھی آپ کو کھل کر کے دیکھتے ہوں گے یہ پون سائٹس کو جب میں کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی نیتا کی اگر کوئی سیڈی آتی ہے ہماری سرکار نے اگر اس کو lig dj ہمارے منطری کا اگر بیان ہے تو آپ کے منطری کا بھی بیا آپ کے منطری کو بھی بتا دیجئے آپ کے نیتا کیسادار پہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے نے niتا کیسادار پہ کہہ رہے ہیں کہ تو مطلب آپ مانتے ہیں کیا نہیں مانتے ہیں ایسی لیے وہ نہیں بول رہے ہیں کہ بجیئے پی کے تو تمام نیتا تعالی ہے چلیے صفائیہ بات کی آپ کو سادھی بات آپ کو دنیا بات آپ نے آپ نے ترک دیدی آپ نے سچی بات بول دی کیوں 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 ارے بھئیہ آپ آپ کو پاس ترک نہیں بات چلی اپنی بات پر تو واپس مت جائیے کریں گی سٹائنڈ بائی وردی ارسیٹ آپ نے جو کہا ہے اس میں ساتھ کو رہیے پہلے آپ اس معاملہ کو آنا ورشب بتاتے ہیں چلیے 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 چلی سورج جی آپ نے بھی دیکھا ہوگا جب سے ہی میں بحث میں کئی چیزیں جانے ہمارے میں تنجی بڑے اچھے ترک ساستری میں ان کی پرسنسہ کرتا ہوں لیکن یہ کتر کا وہ پیس کر رہا ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ جس طرح سے وہ میری بات کو پکڑ کے کہتے ہیں میں نے کیول ایک بات کہی کہ ہمارے نیتا نے کوئی بکتب نہیں دیا ہمارے نہیں دیا آپ کے نیتاں کو جان چاہیے ہیں یا نہیں مجھے سن لی جی آپ کو چناؤتی رہا ہوں جی سبباہ نے آپ کے نیتاں کے نام اور پوٹیو ڈالیں کیس کر کے دکھائیے آپ اسے اوپر مان لیجئے کہ صحیح اس نے نام دیا ہے آپ اگر چنواتی دیں گے جو بحث ہو رہی ہے نرین جی پہلی بات یہ کہ اتنے گمبیر معاملے کو اگر آپ کہتے ہیں کہ انعوشت معاملہ ہے اور آپ کے بڑے بڑے نیچے اس سے زیادہ شرمات ہو نہیں سکتا اس سے زیادہ شرمات ہو نہیں سکتا سٹینڈ بارز کے کی ایک سیٹ آپ نے جو کائم رہی ہے نرین جی جو بات آپ نے کہی ہے اس پر کائم رہی ہے چلی ایک بار نرین شیفہ جی پہلی بات نہیں ہوتی میں نے کسی ایک بات کو پکڑ دیا میں نے کہا کہ ہر مددے پر میرے نیتا کو بیان دنے کہ آشکتہ نہیں ہے میں نے ضروری مددہ نہیں ہے آپ بولو کہ یہ ضروری معاملہ ہے آپ بہت لکھنا ہے آپ بہت لکھنا ہے اپنی بات پوری اجاد مورے بولنے اگر آپ نہیں کہتے تو میں آپ پہلی بات میں شروع سے ابھی تر طوبنے کی علاوہ کیا کیا ہے تو میں نہیں بولوں گا کیا اپنی پارٹی کی بات رکھنے آیا ہوں نرین دی آپ سے دوستو نیوانے نہیں آیا ہوں نرین دی آپ سے دوستو نیوانے نہیں آیا ہوں نرین دی تو آپ اس بات پہ بھولی آئیے کہ آپ توکتے رہیے اور میں چلی چاپ رہے کہ آپ پہ پروچن سنتا رہوں گا ایسا نکلتا ہے میں تو سرین میں میں یقین کھاتا ہوئے آپ نے بھی دیکھا ہوگا پندرہ دن میں جب سے یہ معاملہ سامنے آیا ہے بہت ساری باتیں کی گئی جہانچ کی بات کی گئی آسائیٹی چیف بدل دیے گا ہے بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں تو جس طرح سے بھی جہانچ چل رہی ہے جو بات کہی جاری ہے اس سے لگ رہا ہے کہ جہانچ کسی دشاں میں پہنچ رہی ہے اس معاملے کی میں نے تو آپ کو پچھلے دور میں ہی کہا تھا کہ ایک بات مجھے اور کہنے لے دیجئے کیونکہ تھوڑ دیر بعد یہ نیتا مجھے بھولنے نہیں میرا نمبر نہیں آیا بہنگ جی ہے جوڑنا چاہ رہا تھا بریشتو بدوان پتکار سرین سرماجی بہت بہت اچھے سے بیشد روپ سے جیسا بیشد جی نے بھی کہا ہم تو اپنی پارٹی کا بیشد رکھنے آیا لیکن اس بیشد ہے کہ جتنی میمان اچھی پہلے بھی سریس جی نہ کی تھی اور میں سمجھتا ہوں ہم پھر نہ دیں ان کو بھی پریاب سمجھ دیں ہم لوگ چکرائیں گے کیوں صاحب مجھے تو کوئی راجنی تک فائدہ ہونا نہیں ہے آپ لوگوں کو دونوں کو ہونا ہے تو آپ جتنہ جوڑ سے جتنہ جوڑ سے ہم کوئی فائدہ نہیں تھی نہ آپ کو چاہیئے میں یہ چاہ رہا تھا اس سارے معاملے میں دو تین باتیں بلکل آنا چاہیئے سامنے ایک تو مجھے بہت وشواس ہوا ہے کہ میتھون جی نے جس طریقے سے اپراد گنائیں ہیں یہ بھی اپراد بنتا اس کا مطلب یہ ہے کہ مائنڈ میں یہ بات ہے ان میں یہ اپراد ہیں اور ان کی بیویشنہ کرے گی اور کرنے کے بعد اس کے پرنام آئیں گے مجھے لگتا ایک تو یہ پوزیٹیو پوائنٹ ہے ایک بات میں بیچ میں جانبوز کر کے بول رہا ہوں یہ کہ ہم سب میڈیا کے لوگوں نے بھاچپا کے عددیکس سے پوچھا تھا کہ اس سارے معاملے میں آپ کو کیا کہنا ہے یہ دونوں پکش ہوتے ہیں بچنا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اس معاملے میں چکر میں نہیں پڑھنا چاہتے پتہ نہیں کس کا نام نکلیا ہے اور آج اپن بول دو ایک یہ بھی ہوتا ہے ہم سمیں کی پرتکشا کریں گے سرکار کا سٹینڈ کیا ہوگا اس کے بعد باتیں سامنے آئیں گے تو ایک دوسرا پکش یہ رہتا ہے اس سارے معاملے میں ہمیں بلکل اس بات کا بھروسہ ہے کہ اس سارے معاملے کی ویویشنا چلے گی جور سور سے چلے گی لیکن پرنام نہیں آئیں گے اور پرنام کیوں نہیں آئیں گے میں بلکل آسواست ہو کر کے یہ بات کہہ رہا ہوں کیونکہ کئی معاملے ایسے ہوتے ہیں جس میں پرنام یدی مان لو یہ ہو سکتا ہے میری آلوشنا ہو اس بات کو کہنے کے بات کئی ویشاہ ایسے ہوتے ہیں جن کے پرنام نہیں آئیں تو ہی سماج کے لئے اچھا ہوتا ہے سب سے پہلی ہماری جو گلتی ہوئی تھی میڈیا کی بڑے اخباروں نے جس میں خاص اخبار کہہ سکتے ہیں ان اخباروں نے سب سے پہلے ہی ان مہیلاؤں کی فوٹو چھاپ دی جبکہ کسی بھی پرکارشے ہم کو تب تک فوٹو نہیں چھاپنا چاہیے تھے جبکہ جب تک ان کے ساتھ ان والو پوروش کی جانکاری نہیں ہوتی مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ ہم نے پہلے گلت تے کر لی میڈیا کے لوگوں نے اور اس کی آلوشنا ہوئی ایک اخبار ایسا جو بیٹھ گیا تھا اور اب کانگریز کی سرکار آگئی تو واپس اٹھنے کی کوشش کر رہا ہے اس اخبار نے پھر کچھ پوروشوں کے فوٹو بھی چھاپے تھے اور مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے بڑی ساپ دھانی سے جس کو کہہ سکتے ہیں جو میڈیا کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ہمیں میتھونجی پر آروپ لگانا ہے لیکن یہ کہہ دیں کہ میتھونجی پر آروپ بھی لگ جائے اور ہمارا کہیں مانہانی کا ہم پر مقدمہ نہیں ہوئی ایسا انہوں نے اس اخبار نے ان کے نام چھاپ دیئے پانچ ساتھ فوٹو لگا دیئے جس میں پورو راج اپال تھے پور منتری تھے وغیرہ وغیرہ ان کے نام فوٹو چھاپ میں اس خبر کو کیول اتنا دیکھتا ہوں کہ وہ خبر جو ہے اخبار کو کھڑے سے باہر نکالنے کے لئے مجھے لگتا ہے کہ کریٹیو ماملوں سے آپ کو باہر آنا چاہیے اس پرکار کے جو ماملے ہیں ان ماملوں سے آپ یدی پرشدی بھی پرابت کر رہے ہیں تب بھی آپ گندگی کے مادم سے پرشدی پرابت کر رہے ہیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ پریاس مجھے اچھا نہیں لگا یہ میرا اپنا وقتب ہے میں کسی اور پترکار کی باؤناس کو نہیں جوڑ رہا ہوں اس میں تیسری بات میں یہ مان کر کے چل رہا ہوں کہ یہ اس ماملے کی بیبیچنا راجنطک اینگل سے نہیں ہونا چاہیے کانگریس کے سامل ہیں بھاجپا کے سامل ہیں یا پترکار سامل ہیں اس اینگل سے عدکاری سامل ہیں لیکن آپ نے جو بات کہی تھی میں سمجھتا ہوں مینک جی جو اس بات کو سب سے زیادہ گمبیر ماننا چاہیے کہ آفٹر آل کتنے ٹھیکے کتنے دستاویج کتنے کام کاج یہ چاہے بھاجپا کی سرکار میں دیئے گئے ہوں یا کانگریس کی سرکار میں دیئے گئے ہوں ان سے ہمارے پردیس کو کتنا نقشان ہوا ہے اور یہ عدکاریوں کا کام کرنے کا منمانا طریقہ ہے اس پر ہم کو اینگل کرنا چاہیے دربھاگ کیا ہوتا ہے میں ایک لائن جرور بولنا چاہتا ہوں آپ بھی میتھون جی سننا اس کو جب میں نے ایک بہر کا اخبار تھا دلی کا اس کو میں نے جوائن کیا تو میں نے خبر راجنیتاؤں کی بھیجی تو انہوں نے میری خبر کو پرکاشت نہیں کیا اور میں نے پوچھا کی کیوں نہیں کرا پرکاشت انہوں نے کہا نہیں نہیں آپ عدکاریوں کی کبرجن لیجے اس میں ان سے پوچھئے وہ آپ کو صحیح بتائیں گے نیتا جو ہے وہ تو اپنے سوارتھوں کے حساب سے ہی خبروں کو توڑتا مروڑتا ہے لیکن عدکاری جو ہے وہ وشفشنیتا سے خبر دیتا ہے تو آپ اس کو کریے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو راجنیتک دل دونوں ہیں جو بڑے پرمک دل ہیں دونوں کی ستہ ہے ایک بار آتی ایک بار جاتی ہے ان دونوں کو ان اس پرکار کے معاملوں میں ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے کی بجائے اس کے جو مول بندو ہیں ان کی طرف جانا چاہیے اور اس سے جانے سے ہی ہمیں ایک پھائدہ ہوگا کیونکہ جتنا راجنیتی گروپ سے جھگڑیں گے دونوں دل ویسے ہی یہ معاملہ جو ہے اپنے آپ چھپتا چلا جائے گا چھپ جائے گا پردے کے پیشے چلا جائے گا آپ سے میں یہ جانا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح سے اس معاملے کی آپ کی پارٹی کے طرف سے مانگ کی جاری کہ اس معاملے کی جہاں چاہے کیا لگ رہا ہے کہیں نہ کہیں یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ اس معاملے کو کسی پولٹیکل ٹول کی طرح استعمال نہ کرے سرکار اس لیے اس سی بی آئی کے ذریعے مانگ کرنے کی مانگ کی جاری ہے میں دیکھئے بھائیں جی جو ایک بہت اچھی بات مرشت ویدوانپت کا سریش سرماجی نے کہی ہے کہ اس پورے مددے کا راجنیتی کرنے کی بجائے اور اس سب کرنے کی بجائے اس مددے کو ایسے لینا چاہیے تاکہ یہ جو گند کی فیلیتی اس کا دوبارہ ہماری سماج میں نہ پائے اس کا پریاس کرنا چاہیے بھارت جنتہ پارٹی کا پریاس اہی ہے جیسے ہمارے پردے صدق جی کا بتایا آپ نے گمبیرتا سے انہوں نے کہا کہ ابھی مددہ صروعات ہوا اس کو راجنیتی چسمہ نہ پہنائے جائے لیکن دیکھیں یہ پریاس ابھی ہمارے مستن جی پھر اوپ لیں گے جس طرح کا ان کے منتریوں نے بیان دی اور لہاتار دے رہا ہے پہلے کسی کی منتری نے کہہ دیا بھاجہ پا کے لوگ صابر نے ایک منتری جی نے کہہ دیا چھپ چھپ کے ویڈیو دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں ایک ہزار ویڈیو تھے ایک ہزار ویڈیو کو ان منتری جی نے کب دیکھ لیا چھپ چھپ کے اور انہوں نے سارٹیفکٹ بانٹ دیا یہ اچھت نہیں ہے ہم بھی بھاجہ جنتہ پارٹی صاحب اور اس پسٹ اس مت میں ہے کہ دوسیوں کو نام آپ اس پسٹ کریے دوسیوں کو سجا دیجئے بھاجہ جنتہ پارٹی کا بھی کوئی مکتی ساملہ ہے میں صاحب اور اس پسٹ بول رہا ہوں بھاجہ جنتہ پارٹی ایسے لوگ کو نکال کر باہر کرے گی بھاجہ جنتہ پارٹی کے پڑوروں پڑور سدس ہیں ان کی بھابنا کو اس طرح اہت مت کیجئے میں تجھے آپ سے بھی سنکشیپ میں جاننا چاہوں گا کہ کب تک امید کریں کہ اس ماملے میں کھلاسہ ہوگا جو سنلپت ہیں جو لوگ ان پر کاریوائی کی جائے گی اور ان پر گاج گرے گی کیونکہ ابھی وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اپنی اپنی پوزیشن پر ایک ایک پل ان لوگوں کو جھیلنا پڑ رہا ہے جو کی ایک بہت بڑے گھوٹالے میں لپتے ہیں کب کاروائی ہوگی دیکھئے کاروائی تو چل رہی ہے مہین جی میرا اس ماملے میں یہ نیویدن ہے اس مہینے کے ختم ہونے سے پہلے کوئی نہ کوئی پکتہ آپ کو جانکاری ضرور ملے گی اور ساتھی ساتھ میرا یہ نیویدن ہے کہ یہ جو ہپوکرسی بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں کی ہوتی کانگریس سے اس ماملے میں سیکھیں کہ آپ کے نیتاؤں کے جب کسی اکبار میں نام اور فوٹو بھی آ جاتے ہیں کانگریس نے بلکل اس کو راجنیتی کے ایک مددہ نہیں بنایا ہم ان لوگوں کے پرتی رسپیکٹ فل رہے کیونکہ آج ان کے نام چارچیٹ میں نہیں آئے ہیں لیکن یقین مانیے کل جب آ جائیں گے تو پوری مکھرتہ سے ان ناموں کو ہم سارفجنک بھی کریں گے اور ان پر کاروائی ہم بھی کریں گے اور آپ کی پارٹی سے بھی کاروائی کی مانگ کریں گے چلیے سمیں کا بھاو ہے چرچہ کو ہم کو یہی پر روکنا پڑے گا نیرند شیواجی جی آپ کا بہت بہت سوگر آپ کا بہت بہت دھنیوات ہمارے ساتھ چرچہ میں جوڑنے کے لیے سوری شرما جی آپ کا بھی بہت بہت دھنیوات ہمارے ساتھ اس چرچہ میں جوڑنے کے لیے اور میتھون جی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ تو جس طرح سے یہ پورا ماملہ سامنے آیا ہے روز نئے نئے کھلاسی اس پورے ماملے میں ہو رہے ہیں لیکن ابھی بھی ماملے کی جانچ میں ان سفید پوشوں کے اور ان ادھکاریوں کے نام دور ہیں جن کا کھلاسہ ہونے کی امید ہر کوئی کر رہا ہے آپ دیکھنا ہوگا اس ماملے کی جانچ کب انترم پڑا پر پہنچے گی اور کب وہ کھلاسے ہوں گے اور ان پر کاروائی ہوگی تو فیرال مددے کی بات میں اتنا ہی آپ بنے رہے پترکہ ٹی وی کے ساتھ نمسکار موسیقی